بھیڑ چال اپنے اندر بہت سے مسائل چھپائے ہوئے ہوتی ہیں اس عمل سے نہ صرف انسانی ذہن کچھ نیا سیکھنے کے مواقع گواتا ہے بلکہ اپنی اہمیت اور خاصیت کھو دیتا ہے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایک فیلڈ میں بہت کامیاب ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی اسی فیلڈ میں کامیابی سے اپنی زندگی گزار سکیں ہر انسان کا مزاج ہر کام کے لیے موضوع نہیں ہوتا پاکستان میں بہت ساری شعبے صرف بھیڑ چال کی وجہ سے جوائن کی جاتے ہیں اور اس سے نہ صرف اپنا نقصان کیا جاتا ہے بلکہ اس فیلڈ کے لیے اصل موضوع شخص کا راستہ بھی بند کر دیا جاتا ہے اس عمل کو پروفیشنل سیچوریشن یا پھر پیشاورانہ حجوم بھی کہا جا سکتا ہے یہ پروفیشنل سیچوریشن تعلیمی میدان سے لے کر کاروباری میدان تک ہر جگہ نظر آتی ہے دوہزار اٹھارہ میں کیے گئے ایک سروے کے مطابق پاکستان میں ای کامرس، بزنس اور منیجمنٹ کے سٹوڈنٹس کی تعداد باقی تمام طلبات سے بہت زیادہ ہے اور اس کی وجہ بھی بھیڑ چال ہی ہے انہی سٹوڈنٹس سے کیے گئے ایک سروے کے مطابق ان کی اکثریت تعلیم سے عدب دلچسپی کا اظہار کرتی ہے اور ایسا صرف اس لیے ہے کہ وہ یہ مضامین صرف اس لیے سیلیکٹ کرتے ہیں کہ یہ بھیڑ چال ہے بہت سے لوگ ان مضامین میں جا رہے ہوتے ہیں اور وہ کامیاب بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں لہٰذا اکثریتی طلبہ، اکثریتی سٹوڈنٹس ان مضامین کو بطور سبجیکٹ پڑھنے کے لیے چوز کر لیتے ہیں اس کا نتیجہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سے طلبہ ایڈمیشن لینے کے بعد دورنگ دہ سیشن ہی اپنی تعلیم چھوڑ کر چلے جاتے ہیں